اور اس کے بعد فرمایا گیا پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غالباً کسی بادشاہ کا ہے کوئی ابباسی خلیفہ ہے اس نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں کہا کہ حضرت آپ آہی گئے ہیں جان تو آپ ہی نکالتے ہیں تو بتا دیجئے کہ میری عمر کتنی ہے ابھی اس کے بعد آپ میری جان نکالیں گے تو انہوں نے پانچ انگلیاں دکھائیں اور غائب ہو گئے اور جب یہ نید سے جاگا تو اس نے خواب کی تعبیر بتانے والے محبورین کو بلایا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے ملک الموت آئے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے میں کب مروں گا تو انہوں نے پانچ انگلیاں دکھائیں اس کا کیا مطلب سمجھوں پانچ منٹ زندہ رہوں گا پانچ گھنٹے زندہ رہوں گا پانچ سال زندہ رہوں گا پانچ سو سال زندہ رہوں گا کیا مطلب ہے اس کا کہا کہ ملک الموت اصل میں کہنا یہ چاہ رہے کہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مجھے بھی معلوم نہیں ہے ان اللہ اندہو علم السا قیامت کب آئے گی ہے اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے نبی تک کوئی علم نہیں ہے وینا الزر الغیس بارش کتنی ہوگی تو ان اللہ اندہو علم السا قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے بھائیو نظر الغیس بارش کتنی ہوگی کب ہوگی کبھی کبھی پیشین کو ہی کر دی جاتی ہے لیکن بارش نہیں ہوتی کتنی بارش ہوتی ہے سہی اندازہ نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو معلوم نہیں اب لوگ کہتے سونو کی ریفیجی در یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکی ہے لڑکا ہے ارے بے وقوف یہ غیب نہیں ہے طبعی وسیلے کے بغیر کسی چیز کو جاننا یہ غیب ہے یہاں تو طبعی وسیلہ تُو نے لگا دیا طبعی وسیلہ لگا دیا نا مشین لگا دیا نا مشین کے بغیر بتا دے جی تو طبعی وسیلے کے بغیر کسی چیز کا علم غیب ہے سونو کی ریفی جو مشین ہے یہ طبعی وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے بغیر اس طبعی ذریعے کے بتا دو ماں کے پیٹ میں کیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ منفل ارحام لڑکا ہے لڑکی معفل ارحام لڑکا کیسا ہوگا اس کی صفت کیا ہوگی یا ڈانکو بنے گا کہ عالم بنے گا ذہانت کتنی ہوگی ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا ابن تیمیہ کے دماغ ہوگا کہ کس کا دماغ ہوگا ہے یہ کون جانتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کوئی مشین نہیں بتا سکتی کہ جو بچہ پیٹ میں ہے یا جو بچی پیٹ میں آگے چل کر کے کیا بنے گی نہیں بتا سکتے یہاں یہ کہا گا وہ عالم معافل ارحام اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَعْدَةَ تَقْسِبُ غَدَةَ کل کتنا کماؤگے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِيَئَرْزِنْ تَمُوتْ کہاں مروگے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن میں تین چیزیں مصبت ہیں اور دو چیزیں منفی ہیں یہ پانچ چیزیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں